اب میں وہی آیہ پڑھوں گا جس آیہ کے بارے میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ہے آیت نمبر 103 لیکن اس سے پہلے دو آیاز ہیں وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ تم کیسے کفر کر سکتے ہیں یہود و نصاروں کہا جا رہا ہے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کا رسول کھڑا ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اللہ کی آیات کو تلاوت کر رہا ہے تمہارے سامنے کھڑا ہے یعنی چلو آج کے کافر نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس کے لیے زیادہ زیادہ مشکل ہے ایمان لانا اس کو زیادہ دلائل دینے پڑیں گے لیکن تمہارے تو سامنے نبی کھڑے ہیں اور ان کے معزات تمہارے سامنے ہیں ان کی شخصیت تمہارے سامنے ہے وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَا إِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ یہاں بھی یعتصم باللہ اللہ کی رسی کی بات ہو رہی ہے اور وہ رسی کیا ہے اس پہ انشاءاللہ بھی میں آتا ہوں ہوایور ہولز فرملی ٹو اللہ اس انڈیڈ بین گائیڈی ٹو ا سٹریٹ پاک ابھی ہولڈ کی بات ہو رہی ہے رسی کی بات ایک سو تین نمبر آیان میں آئے گی یہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے کو فرملی ہولڈ کر لے گا ہورف ہولڈ فرملی ٹو اللہ ہیس انڈیڈ بین گائیڈیڈ ٹو ا سٹریٹ پاک بہت امپورٹنٹ آیا ہے بڑی زبردست آیا ہے اس کو سمجھ لیجئے ہم سے بات ہو رہی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اتاق اللہ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہو جاؤ آج ایک بڑی زبردست میں بات پتا لگی کسی نے سوال کیا کہ دین اور دنیا میں ایک ایکسٹریمزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے کچھ لوگ دین کی طرف بہت ہیں کچھ لوگ دنیا کی طرف بہت ہیں تو ایک میانہ روی والا رویہ کیا ہے کیا کرے عام آدمی جو ہے وہ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے چلے گا وہ اس ایکسٹریم سے بچ جائے گا اگر وہ دنیا کے کام بھی کرے گا تو وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقویٰ اختیار کرتے ہوئے ایک کام کرتا ہے ایک عمل کرتا ہے تو وہ اس سوچ کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ دنیاوی کام بھی اس کے لیے عبادت ہے جیسے کہ اگر وہ پیسے کماتا ہے حلال روزی کماتا ہے اور یہ سوچ کر کماتا ہے کہ حلال روزی اللہ کا حکم ہے اور میں نے بچے پالنے ہیں میں نے ان کا دیکھ بھال کرنا ہے انہیں اچھے لیول پر جو ہے وہ لے کر جانا ہے دنیاوی لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے تو یہ ساری اس کی عبادت بن جائے گی تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے بڑی امپورٹن ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ بی کانشیس آف اللہ تقویٰ ایک پورا کانسیپٹ ہے جو انشاءاللہ میں نیکس کلاس میں آپ سے بات کروں گے تقویٰ ہوتا کیا ہے حق کا تقاتی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسے کہ اس سے تقویٰ رکھنے کا حق ہے اس طرح سے رکھو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ سے کل ڈسکس کروں گا وَلَا تَمُوتُ النَّا اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو تو اس رمضان میں خاص دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے ہی موت دیجئے ہمیں کلمہ نصیب فرمائی یہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کلمہ سب کو نصیب نہیں ہوتا اور پتہ نہیں انسان کس حالت میں فوت ہو جاتا ہے انسان کو بھی نہیں پتا ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تلقین کریں کہ دیکھو موت نہ آئے اللہ یہ کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان سے یہاں بھی مراد ہے اللہ کو سبمیٹ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہو تب ہی تم قبر کے وہ تین سوالوں کے انسر کر سکو گے یہ ہے وہ آیا جو فرقہ وارانہ فرقہ واریت کے سلوشن میں ہے اس کو رسی کہتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی قرآن و حدیث ہے اس کی ڈیٹیل تفسیر ہے کل آپ سے چکے ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے سوہ دس شروع کیا تھا سوہ گیارہ ہوگے اس کو میں ڈیٹیل پروف کروں گا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے اور اس رسی کو تھامنے سے انسان کس طرح فرقہ وارانہ رویے سے فرقہ واریت سے بچ جاتا ہے جو منحج صحابہ سے آ رہا ہے کیونکہ صحابہ نے بھی قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے اور صحابہ کو جن لوگوں نے فالو کیا ہے یعنی کہ تابعین نے اور تبہ تابعین نے ان سے جو منحج آ رہا ہے منحج سے یہاں پہ مراد ہے جو سوچ آ رہی ہے جو اقائد آ رہی ہے جو دین کی سمجھ آ رہی ہے ہم اس چیز کو فالو کریں اور یہی بھی حبل اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اس رسی کو جو بھی مضبوطی سے تھام لے گا یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ کو جو پکڑ لے گا قرآن و حدیث کو جو اس طرح سے سمجھے گا جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہے تو وہ تفرقہ بازی سے بھی بچ جائے گا اور یہی حکم اللہ نے دیا کہ تفرقے سے بچو کیوں؟ کیونکہ جو بندہ تفرقے میں پڑ جاتا ہے پھر اس کے لئے ہدایت پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے پھر وہ لڑائی جگڑے میں پڑ جاتا ہے تو یہ آج کا کرکس ہے جو میں آپ سب سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے اندر ٹولرنس پیدا کریں اپنے مائنڈز کو براؤڈ کریں انسکیور ہونے کی ضرورت نہیں اگلے کی بات تو سن لیں پہلے جا کے اگلے کی اس سے پہلے اگلے کو لیبلز لگائیں آپ اگلے کو برا بھلا کہیں پہلے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اندر ٹولرنس پیدا کریں یہی فرقہ بارانہ رویہ سے بچنے کی جو ہے وہ ایک جڑھ ہے تو جزاکم اللہ خیر فور لسننگ انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی کوئیسٹن ہوں گے آپ وہ پوسٹ کل کر دیجئے گا میں ان کو لے لوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بڑا خیال رکھیں میرے لئے دعا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ